شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ وفاق مذاکرات پر سنجیدہ نہیں ہے یہ دونوں جماعتیں ایسی باتیں کرتے ہیں پورے جنرل الیکشن کراد نے جان چھوٹ جائے گی یہ ایک ایسا رواج نکل جائے گا کہ اہمدہ کے لیے بھی اگر سیونٹی پرسنٹ آف دی اسیمبلی جو سیٹس ہیں اس کے اوپر الیکشن ہو سکتا ہے تو پورے جنرل الیکشن کراد نے جان چھوٹ جائے گی آپ لوگ بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں مسئلہ کیا ہے یہاں پر یہ بون اف کنٹینشن سمجھ نہیں آتی نا گورنر صاحب دیکھیں نہیں نہیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ سمجھتے بھی یہ ایک ایسا رواج نکل جائے گا کہ اہمدہ کے لیے بھی اب دیکھو میں اس باتوں میں نہیں جانا چاہتا لیکن کیا آپ کو پتے کہ پنڈی کے لانگ مارچ میں کتنے لوگ تھے پانچہزار بھی تھے میں تو ادھر تھا بہت بڑی تعداد دی سر میں کہتا ہوں اگر آپ گل لے تو ہزاروں میں تھے سر پانچہزار نہیں تھے جو آپ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں پانچہزار والی بات وہ بات غلط ہے میں خود ادھر تھا آپ اس کو منیمائز کر کے بھی دیکھیں تو تعداد ایک لاکھ سے کم نہیں تھی میری یہ وٹنس ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈسگری کریں لیکن پانچہزار نہیں تھے میں آپ کا مانتا ہوں کہ ایک لاکھے اس نے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس ہوگا یہ تو مانیں گے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو جب الیکشن ہوئے پشاور میں الیکشن ہوا تھا سب سیٹے آر گئے عمران خان لاد میر آرہا تحصیل ایک دوسرا تحصیل تیسرا تحصیل چوتا تحصیل پانچہ تحصیل چٹا تحصیل یہ پشاور میں آرہی زمن انتخابات میں کون جیتا ہے عمران خان وزیراعظم تھا نہیں وزیراعظم ہوتے ہوئے نہیں ابھی ابھی زمن انتخابات میں کون جیتا ہے دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں یہ عوام کا فیصلہ ہے کے پی کے حکومت کا کوئی نمائندہ مبارک بات دینے نہیں آیا آج سب نہیں آیا یعنی وہ سمریز ریکویسٹ آپ کو بھیج رہے ہیں لیکن آپ کو مبارک بات دینے نہیں آیا یہ گلہ آپ نے پرویز علاہ صاحب سے بھی کیا تو آپ بڑے بھائی کی حیثت سے چلے جاتے ہیں وفاق کے ریپزینٹیٹیو ہیں آپ دیکھیں ریکویسٹ اس لیے وہ بیجیں گے کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا اور ہم نے تو ایک سے زیادہ بار کہا کہ بھائی یہ کوئی آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اسمبلی اپنی مجھے مجھے کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رابان خان صاحب آئین کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپنی چاپ سی ٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے وہ جو ڈلی بلی چینل ہے وہ لگائی جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں کوئی خبر رہنا جائے